السلام علیکم ویلکم بیک موسکان بوٹیک ان سلائے سینٹر یہاں پر ہم نے جو ہم آج شورٹ فروگ کٹ کر رہے ہیں اس کا پورا میجرمنٹ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح ہمارا میجرمنٹ ہے تو اسی کے اکورڈنگ ہم پورا آج جو ہے فروگ کو کٹ کریں گے کہاں پر ہم کو کتنا مارجن پلس کرنا ہے ہر چیز میں نے لکھ دی ہے تو یہاں پر ہماری جو چولی ہے یعنی اوپر کا جو پارٹ ہے وہاں اس کی لیند ہے فورٹین انچ ون پلس کر لیں گے تو ہم نے ففٹین انچ لے لیا یہاں پر ہم ایکسٹر کپڑے کو ہم نے کٹ کر دیا ہے یہ ہم ابھی اندر کا انر کٹ رہے ہیں اس تر ابھی ہم مین فیبرک اس کو رکھ کر کٹ لیں گے تو یہاں پر ہم نے دونوں سائٹ سے کٹ کر دیا یہاں پر ہم نے شولڈر کا لگا لیا ہے سکس انچز اور آرمول جو ہم لگا رہے ہیں 6.5 لگا رہے ہیں یہاں پر ہم آرمول کا اس کے بعد ہم چیسٹ 9 لگا رہے ہیں 36 کا چوتھا پارٹ ہے 9 تو یہاں پر ہم 9 لگا رہے ہیں پلس دو انچ مارجن اور ویسٹ میں ہم نے 8 لگا لیا اور پلس دیڑھ انچ مارجن ساری مارکنگ کو ہم نے آپس میں ملا لیا ہے یہاں پر ہم آرمول کا لگا رہے ہیں آرمول کا اچھے سے یہاں پر شیف دے دیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا ڈیپت دے رہے ہیں اس کو کٹ کر لیا ہے ہم نے یہاں پر اب ہم من فیبرک کو کٹیں گے تو یہ ہمارا من فیبرک ہے اس میں بورڈر بنی ہوئی تو ہم بورڈر کو الگ کر رہے ہیں نکال کر اور اس کو رکھ کر ہم اسطر کو رکھ کر من فیبرک کو کٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اب یہاں پر جو ہم نیچے کا جو پارٹ ہے وہ لے رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے بورڈر کو کٹ کر دیا ہے سلیوز کے لئے نکال رہے ہیں ہم اور جو نیچے کی جو چندنٹیں آئیں گے اس میں ہم پوری بارڈر لے لیں گے تو یہاں پر سلیوز لیں 22 inch ہے 1 inch margin کا لیا ہے اور یہاں پر ہم آرمول کٹ رہے ہیں سلیوز کا اور اس کے بعد ہم یہاں پر کپڑا جڑا ہوا ہے تو اس کو الگ کر رہے ہیں آپ بھی اس کو اس طرح سے جیسا فیبرک ہو بیسا ہم کر سکتے ہیں اچھے سے بس اس کو کٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو اور نیچے سے تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہے تو ہم اس کو بھی بلکل لیول میں برابر کر رہے ہیں یہاں پر ہم جو سلیوز کی بارٹم ہے اس کے اندر ہم الاسٹری ڈال کے پوف سلیز بنائیں گے اس طرح سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اسے سٹیچ کر کے بتاؤں گی یہاں پر ہم نے آگے سلیوز میں ڈیپت دے دی ہے ڈیپت دینے سے جو ہمارے شل نہیں آتے ہیں پھگا نہیں اٹھتا ہے اب ہم یہاں پر جو نیچے کی چولی کا ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں اور نیچے بارڈر ہے اس میں آل ریڈی اس کو ہم بس ایک سنگل فولڈ کر دیں گے اور پوری گیدر لے لیں گے یہاں پر جو ہے اسطر ہے یہ اسطر کم تھا اس میں تو کوئی زیادہ بھی لگواتا ہے کوئی کم بھی لگواتا ہے تو یہاں پر ہم اسطر کو کٹ کر رہے ہیں اسطر سے اسطر کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر پورا ہم نے ابھی جمع کر رکھ دیا ہے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سٹیچ کر کے آپ کو بتائیں گے یہ مسکان کا ڈریس ہے جو مسکان بوٹک میں سٹیچ ہو رہا ہے آپ پلیز میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں اور لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں یہاں پر ہم پورا سٹیچ کریں گے ہم انر اور مین فیبرک دونوں کو ملا کر اچھے سے سٹیچ کریں گے اور یہاں پر آرمل جھوڑ لیں گے ہم یہاں پر اس طرح سے ہم کر لیں گے آپ پلیز کمنٹ بھی کریں مجھے میری ویڈیوز کیسی لگی اور آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جب آپ اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ویڈیو میں ہوا کیا ہے پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اللہ حافظ